پاکستانی سینہ نے آتنکیوں کو یہ ہتھیار دیئے دراصل اماریکی رائیفل دوہزار بائیس سے کشمیر میں ایم فور رائیفل کی سپلائی ہو رہی ہے اور سینہ کے کافلے پر ایم فور رائیفل سے پہلی فائرنگ کا یہ معاملہ سامنے آیا اور ایم فور رائیفل اب ضبط کی گئی ہے یہاں سے جہاں جمہو کشمیر میں آتنکیوں کی دھرپکڑ کے لیے جو پریاس ہو رہے ہیں آتنکیوں کے پکڑے جانے پر یہ خلاصہ ہوا اور افغانستان سے اماریکی ہتھیار آتنکیوں کو ملے پاکستانی سینہ نے آتنکیوں کو یہ اماریکی رائیفل جو دوہزار بائیس سے ایم فور رائیفل کی سپلائی ہو رہی ہے دیئے گئے تھے سینہ کے کافلے پر ایم فور رائیفل سے پہلی فائرنگ کا معاملہ سامنے آیا ہے آپ کو بتا دیں کاروائی کرتے ہوئے آتنکیوں کو دھرپکڑ کے دوران آتنکیوں سے یہ ہتھیار ملے ہیں جمہو کشمی میں گھسپیٹ کر رہے ہیں پاکستانی آتنکیوں کے پاس اماریکی ہتھیار موجود ہیں یہ وہی ہتھیار ہیں جنہیں اماریکی سینہ دوہزار اکیس میں افغانستان میں چھوڑ گئے تھے اب یہ اماریکی ہتھیار پاکستان کے آتنکی سنگٹنوں کے ہاتھ لگ چکے ہیں پاکستانی سینہ نے افغانستان کی ستہ پر کابز تالیبان سے ان اماریکی ہتھیاروں کی ڈیل کی اور انہیں پاکستان میں موجود ہر آتنکی سنگٹن تک پہچا دیا اب انہی امریکی ہتھیاروں کی مدد سے پاکستان جمہو کشمیر میں دہشت اور آتن کا پرانا دور واپس لانے کی کوشش میں جھٹا ہوا ہے تالیبان کے ہاتھ لگے امریکی ہتھیار پاکستان کے ذریعے دوہزار بائیس سے ہی کشمیر تک پہنچنے لگے تھے جس میں سب سے زیادہ ایم فور کاربائن رائیفل ہے جو ان دنوں جمہو کشمیر میں مارے جا رہے آتنکیوں کے پاس سے برامت ہو رہی ہے پاکستانی آتنکی جمہو کشمیر میں سینا پر حملہ کرنے کے لیے ایم فور کاربائن کا استعمال کر رہے ہیں اور اسی ہتھیار سے وہ سینا کی کافلے پر پہلے فائرنگ کرتے ہیں